سینی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جگن موہن ریڈی اس وقت چھوٹ گئے ہیں جیل سے باہر آ گئے ہیں سولہ مہینے تک جیل میں رہنے کے بعد اب واپس آئے ہیں باہر ظاہر طور پر ان کے لیے ان کی پارٹی کے لیے بہت بڑا لمحہ اور بڑا لمحہ ان کے پریوار کے لیے اس بیچ تمام آروب اور جس طرح سے شکنجا سی بی آئی کا کس رہا تھا جگن موہن ریڈی پر ہائیڈراباد میں یہ ان کی رہائی ان کی پارٹی کی طرف سے ایک بہت بڑی کامیابی کے لیے دیکھ ہی جائے گے آپ کو بتا دیں سولہ مہینے تک جیل میں رہنے کے بعد اب وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے پرموک وائی ایس جگن موہن ریڈی کو راحت ملی ہے وشیش عدالت نے سی بی آئی کی وشیش عدالت نے انہیں آئے سے ادھک سمپتی کے ماملے میں سوموار کو زمانت دی تھی بیٹے دن زمانت دی تھی جس کے بعد آج اب ان کی رہائی ہو رہی ہے سی بی آئی کی ایک وشیش عدالت نے دراصل انہیں یہ راحت دی اور بیٹے دن زمانت ملنے کے بعد اب آج ان کی رہائی ہو رہی ہے ملتے ہوئے اپنی پارٹی کے کارکرتاؤں سے اپنے پتا اور اندرپردیش کے پور مکھے منتری وائی ایس آر کے مردیو کے بعد جگن موہن ریڈی نے کانگرس پارٹی سے آلگ ہو کر وائی ایس آر کانگرس پارٹی بنائی اور یہ دیکھے انہیں حساس ہے جس طرح سے ان کے سمرتھک باہر پہنچے ہیں اور انہیں شنوں کو جیتے ہوئے جگن موہن ریڈی سی بی آئی کی وشیش عدالت نے انہیں آئی صدق سمپتی ماملے میں سوموار کو زمانت دی جس کے بعد آج ان کی رہائی ہو رہی ہے قریب سولہ مہینے وہ چنچل گڑا سینٹرل جیل میں رہنے کے بعد اب باہر نکلے ہیں ہائیدرباد میں یہ جیل جہاں سے اب ان کی رہائی ہوئی ہے اور سمرتھکوں کا جیسے حجوم وہاں پر پہنچ گیا ہے یہ ہائیدرباد میں چنچل گڑا سینٹرل جیل ہے جہاں سے رہائی ہوئی ہے جگن موہن ریڈی کی وائیسار کانگریس یہ پارٹی بنائی تھی جگن موہن ریڈی نے اپنے پتا کے ندھن کے بعد جس طرح سے کانگریس پارٹی نے ان کی بہاتفا کانگشاؤں کو بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے ہوئے ان کی دعویداری مکھے منتری پد یا ان نے جو بھی ان کی امیدیں تھی ان کو درکنار کیا اور اس کے بعد پھر یہ قدم اٹھایا گیا ہے جس میں وہ الگ ہوئے اور وائیسار کانگریس پارٹی اپنے پتا کا نام جوڑ کر انہوں نے بنائی کیونکہ انہیں پتا تھا ان کے ندھن کے بعد لوگ وائیسار کے ساتھ جڑے رہیں گے اس کا فائدہ انہیں ملے گا اور اسی لئے اپنے پتا کے نام کو جوڑ کر انہوں نے وائیسار کانگریس پارٹی بنائی جس کے وہ پرموک ہیں اس بیچ آپ کو بتا دے سولہ مہینے آئے سے ادھک سمپتی کے معاملے میں وہ رہے ہیں جیل میں اور اس کے بعد اب وہ رہا ہو رہے ہیں مردلہ ہماری صحیح ہوگی ہمارے ساتھ سیدھے ہائیدرباد سے جڑ رہی ہیں مردلہ رہائی ہو رہی ہے سولہ مہینے جیل میں رہنے کے بعد اور ہائیدرباد کے اس چنچل گڑا سنٹرل جیل کے باہرے زقدس بھیر دیکھ رہی ہے جیل سے دہا ہو رہے ہیں پیس پلکٹر بہت کارے رہے سار کانگلس کے جو کارے کرتا ہے یہاں صبح سے ہی وجود تھے اور جیل سے ہی دروازہ کھلا جیل سے باہر آ رہے تھے اور دروازے کی پاس کھڑے ہو کر سب کو ویو کرنے شریکن کا سٹریٹ ماک ہے نمستے وہ سب کو دینے لگے یہاں جیسا حلہ مچ گیا سب لوگ بڑی تعداد میں چلانے لگے جگن کے نارے لگے اور جا کے جب جگن کا کانگلنے میں بھی کافی مشکلات ہوئی ان کو کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آگئے تھے کانگلنے کے آگے ان کو ملنے ان کو کانگلنے کو بار بار ان کی جو بہیکل ہے ان کو اس کو روک رہے تھے تاکہ وہ جگن کو ایک بار دیکھے ان کو اپنا جو وشش ہے وہ ان کو دے اور اب یہاں سے جو کانگلنے ڈائریکٹ ان کے گھر جائے گا بیچ پہ پہلے بتایا گا تھا کہ شاید وائس آشی کرریٹی کے سٹیچو بھی جائیں گے وہ اپنے پتا کو سردانجلی دیں گے لیکن وہ پلان ابھی نہیں ہے کیونکہ لائنڈ آرڈر کو مدنظر رکھتے ہوئے پولیس نے پرمیشن نہیں دیا کہ ان کا جو جلوس جیسا کوئی نکالے وہ تو اس کے چلتے جگن سیدھے گھر جائیں گے اب اور اس کے بعد ان کا جو آگے کی رنڈیتی ہوگی راجلیتی رنڈیتی ہوگی وہ آج تیہ کریں گے مردلہ کیا ان کے پریوار سے بھی لوگ یہاں پر آئے تھے کیونکہ ان کی ماں بہن سب لگتا یہ مہم چلاتے رہے کہ ان کے بھائی کو ٹارگٹ کر کے انہیں جیل میں اتنے مہینے رکھا گیا ہے کیا پریوار سے بھی لوگ آئے تھے نہیں پریوار کے کوئی یہاں پر جیل کی طرف تو نہیں آئے تھے جو بھی ہے سارے گھر میں ان کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پہ سارے پارٹی کے کارڈر آئے تھے وائیس آر کانگریس کی جو ملے سے سب ہی یہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے ہی ان کو ایک ان کی بڑی بڑی سواگت کی اور یہاں سے ان کو لے کے گئے پریوار کے سارے لوگ گھر پہ ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کو وہاں پہ سواگت کرنے بلکل اس کے ساتھ ہی کیا اب وہاں سے نکل چکے ہیں جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں سے چلے گئے ہیں جی بلکل یہاں سے نکل گئے ہیں ان کا جو کانووئی ہے دو ویہیکلز کا کانووئی ہے بلٹ پروف ویہیکلز ہے جن میں ان کو لے جا رہا ہے اور دونوں ہی ویہیکلز یہاں سے دھیرے دھیرے کل کے نکل چکی ہے قریب ایک گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے ان کا گھر اور ہر کھونے پر ان کی جو سمردھا کے سارے وہاں پہ موجود ہے بلکل بلکل اور بردولا یہ تصویریں دیکھ رہی ہیں تصویریں اپنے دشکوں کو دکھاتے ہیں یہ ہے وہ کانووئی جس میں نکلے ہیں جگن موہن ریڈی بہت زبردست آپ کہہ سکتے ہیں بھیڑ اس وقت سڑکوں پر اور اسی لیے ان کا یہ قافلہ دھیرے دھیرے باگے بڑھتا ہوا چاہتے تھے کہ وائسار اپنے پتا کی مورتی پر وہ مالا چڑھائیں لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ بہت زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے جیسا کہ پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ لائن آرڈر سیچویشن یعنی کانون موستہ میں دکت نہ ہی سی لیے مردولا اگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئے مردولا یہ جو جیل سے ان کی رہائی ہے اور پارٹی جس طرح سے انہیں پوٹرے کرے گی آنے والے دنوں میں سہان بھوتی کی ایک لہر بنانے کی کوشش کرے گی اس مدد نظر یہ ان کی اڑان کے لیے ان کے کریئر کی اڑان کے لیے ان کی پوری پرشت بھومی جو راجنیتی کی ہے اس کی اڑان کے لیے کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے راجنیتی کے نظریے سے اس جیل سے باہر نکلنا بیل میں باہر آنے کا جو جو یہاں پہ آج ہوا ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے جگن موہن ریڈی کیونکہ پہلے سے ہی ان کی طرف سان بھوتی کی جو لہر آپ کہہ رہی تھی وہ بھرپور ہے کیونکہ ان کے فادر کے گزر جانے کے بعد وہ کانگریس سے باہر آئے اور تب سے یہی کہہ رہے کہ مجھے انات کر دیا گیا میرے پتا بھی گزر گیا اور کانگریس نے بھی ساتھ نہیں دیا اس کانگریس کے ہی راج میں ان کو جیل بھی ہوئی تو اس کو لے کر کافی سمپتی ان کے پاس پہلے سے ہی تھی اب جیل سے باہر آنا یہ جو ایک تصویر ہے آج کی جو وہ چنچل گڑا جیل سے باہر آ رہے ہے وہ تصویر بھرپور اڑائی جائے گی آنے والے الیکشنز میں اگلے سال یہاں پہ الیکشنز ہونے والے ہیں اور اس کے لیے یہ جو تصویر ہے اس کو بھرپور اس کا استعمال کیا جائے گا کیونکہ ان کی بہن اور ان کی بطنی اور ان کی ماں پہلے بھی جس دنے بھی دن وہ جیل میں تھے وہ ہمیشہ ہی باہر لوگوں کے بیچ جا کے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ جگن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کے خلاف بے بنیاد کیسز لگائے گئے ہیں ایسی جو پرچار تھی وہ پرچار بہت ہوا ہے ایسا پرچار تو اس کو لے کر اب جگن بھی باہر آ کے کوٹ کے فرمیشن سے ہی وہ آہدرباد سے باہر نکل سکتے ہیں لیکن جیسے ہی ایسا کوئی فرمیشن ان کو ملتا ہے وہ ضرور چاہیں گے کہ سیماندھا ریجن جہاں پہ تڑی آندھرا ریجن ہے وہاں پہ ضرور وہ جانا کی کوشش کریں گے کیونکہ وہاں پہ ان کو ان کا بہت سٹرونگ ہولڈ ہے اور وہیں پہ ان کا جو کارڈر ہے بہت مضبوط ہے اور وہاں پہ اب سمیہ کی آندھرا کا جو جو موومنٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے تو اس کو جلتے وہ ضرور وہاں جا کے اپنے کارڈر کو اپنے پارٹی کو اور بلوپت کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وائی ازار کانگرس میں جگن کو چھوڑ اور کوئی ایسا بڑا لیڈر نہیں ہے جو لوگوں کو آکرشت کر سکے ان کی طرف تو جو پورے بھی لیڈرز تھے جو آج بھی یہاں پہ جیل پہ آئے ہیں ان سب کو یہی انتظار تھا کہ ان کا نیتہ واپس آئے تاکہ وہ جو چہرہ ہے جگن کا وہ لوگوں میں جائے اور پھر ووٹ ملے کیونکہ جگن کے بینا وائی ازار کانگرس کچھ ہے ہی نہیں تو اب اسی کو لے کر وائی ازار کانگرس کا جو راجنیتک چڑھا ہوئے اب صرف جگن کے آنے سے ہی آگے بڑے گا اور اب اب جب ان کا پردرشن اگلے الیکشن میں دیکھا جائے گا تب باقی پارٹیز بھی شاید ان کی مدد لینے آئیں گے کیونکہ جو بھی سرویز ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وائی ازار کانگرس کافی اچھا کرے گا آنے والے الیکشنز میں تو چاہے کانگرس ہو یا کیونکہ وہ زیماندرہ ریجن میں ان کا بہت ہی کم بول بلا ہے آج کل تو ان سب ہی کو شاید جگن کے پارٹی کی مدد مانگنی پڑے گی فیوچر میں بہت بہت شکریہ آپ کا امردلہ ہماری سہی ہوگی لگاتار بنی ہوئی تھی ہمارے ساتھ اس بیچ تصویریں ہم آپ کو فر سے دکھا رہے ہیں جگن موہن ریڈی سولہ مہینے کے لگ بھگ جیل میں رہنے کے بعد ہائیدراباد کے اس چنچل گڑا سینٹرل جیل سے باہر نکلے ہیں حجوم ان کے سمرتکوں کا جو وہاں پر موجود اور اس بیچ ان کا کافلہ اب نکل چکا ہے جیل کے باہر سے رہائی اور پارٹی ظاہر طور پر وائس آر کانگریس اسے بھنائے گی اور سانبھوتی کی جو ایک لہر ہے وہ شاید اور بھی پروان چڑھے آنے والے دنوں میں